اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کر کے جدید دور کے اندر جہاں ہمیں مختلف قسم کی آسانیہ مل رہی ہیں ہمارے کام آسان ہوتے جارہے ہیں وہیں پر اس دور کے اندر بے شمال لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کے مسائل میں اور مشکلات میں گھرتے چلے جارہے ہیں اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فینائشل پرابلم ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے حلال کمائے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کرے آمدنی میں اضافہ کرنے کے نئے نئے ذرائع اسے حاصل ہوں اور اس کے لئے ہر انسان کوشش کر رہا ہے جد و جہد کر رہا ہے آج میں آپ کو ایک انتہائی پرتاثیر عمل ایک انتہائی آزمودہ عمل ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کرنے میں تو بہت آسان ہے مگر اس کے ریزرڈز جو ہیں وہ جب آپ کو ملیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا جو عمل میں بتا رہا ہوں اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں ترقی ملے گی کام کے ذرائع نئی سے نئے پیدا ہونا شروع ہوں گے آپ کے کاموں میں خیر و برکت بھی ہوگی اور آپ کے راستے بھی آسان ہوں گے اور بزنس پائنٹ آف یو کے حوالے سے یا جو لوگ جوبز کرتے ہیں اس میں ترقی چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی کام ہے آپ آن لائن انڈنگ کا کام کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی بزنس کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں یا اپنا ذاتی کوئی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو ترقی ملے گی انشاءاللہ تعالی عمل انتہائی آسان ہے توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے عمل بتانے سے پہلے میں مختصر طور پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے تو ہیں کہ وہ ترقی کریں بہت سارے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیابی کا سفر تیائے کریں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی انکم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا اس دنیا کے اندر ہم نے دو کام لازمی کرنے ہیں ایک ہم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے دعا کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر صحیح ڈیریکشن میں درست ڈیریکشن میں محنت بھی کرنی ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو وظائف تو پڑتے ہیں وظیفے پڑتے ہیں بہت طاقتور قسم کے نکوش بھی تیار کروا لیتے ہیں لہو بھی تیار کروا لیتے ہیں لیکن آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں اور کیا کیا کرنا چاہیے فزیکلی طور پر وہ نہیں کر پاتے اور اس چیز کی طرف دھیان نہیں دے پاتے تو اگر آپ اپنی انکم میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ آمدنی میں اضافہ کرنے والے کام آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ کون کون سی اسکیلز ہیں جنہیں سیکھنے کے بعد آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں لازمی طور پر آپ سیکھئے گا بہت سائے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے تو محنت نہیں کرتے اور صرف یہ چاہتے ہیں کوئی نقش کوئی تابیز کوئی لہ انہیں مل جائے جو جیسے ہی وہ پہنے یا استعمال کریں تو ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے محنت نہیں کرتے اسٹریگل نہیں کرتے کوششیں نہیں کرتے جد و جہد نہیں کرتے اور نئے سے نئے راستے جائز روزگار کو کمانے کے لئے دھونتے نہیں ہیں سیکھتے نہیں ہیں اپنی اسکلز میں اضافہ نہیں کرتے تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ہے آپ نے محنت بھی کرنی ہے وہ ان اسکلز کو بھی سیکھنا ہے جن کو سیکھنے کے بعد آپ کی انکم میں اضافہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں عمل بتا رہا ہوں آپ وہ بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے آپ کی لائف میں پوزیٹیف چینج آئے گا اب جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے شروع چاند میں کرنا ہے یعنی چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے طریقے کار کیا ہوگا طریقے کار یہ ہوگا کہ آپ نے جمرات والے دن کا انتخاب کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گیارہ عدد چاول لے لینا ہے گیارہ عدد چاول کے دانے لینا ہے آپ نے اسے اپنے سامنے رکھیں اول آخر آپ درود پاک پڑھیں سات مرتبہ سورہ قریش پڑھیں پھر سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پھر اکیس مرتبہ سورہ حشر کی آخری تین آیات کو پڑھیں اور اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا باسطو یا رزاکو یا فتحو پڑھ کر ان چاول کے دانوں پر دھم کر لیں اور خود پر بھی دھم کر لیں ایک پانی کی بوتل بھی اپنے پاس رکھیں اس پر بھی دھم کر لیں جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو اس چاول کے دانوں کو کسی پلیسٹک کی شوپر میں رکھ لیں محفوظ کر لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں یہ عمل انتہائی مقتصر ہے لیکن انتہائی پاورفل ہے بے شوان لوگوں نے اس طریقے سے اس عمل کو کیا ہے اور انہیں بے پناہ فائدہ ہوا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ ہمیں فراغ دستی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے منافقین کے نفاق سے اور ساہروں کے سہر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ برخیر فرمائے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ